فرینز آپ سبوں کو ہمارے ادھار کرتا مقتداتہ ایشو مسیح کیا تھی سامرتی نام میں جائے مسیح کی آج کے منن کا بھاگم نے لیا ہے گنتی کی کتاب ادھیا تیرہ اس کی تیس آیت اور لکھا ہے پر کالیب نے موسیٰ کے سامنے پرجا کے لوگوں کو چپ کرنے کی منسا سے کہا ہم ابھی چڑھ کر اس دیش کو اپنا کر لیں گے کیونکہ نسندہ ہم میں ایسا کرنے کی شکتی ہے عزیزوں یہاں پر کیا ہوا ہے واسطوں میں جب آپ اور میں جانتے ہیں کہ موسیٰ نے مشت دیش کی گلامی سے اسرائیلیوں کو مقت کرایا اور اس کے بعد پرتیگیا کیوئے دیش کے سامنے جب وہ پہنچ گیا اس سے پہلے کہ اسرائیلی لوگ پرتیگیا کیوئے دیش میں جائیں اس دیش کے لوگ کیسے گئیں وہاں کی پرستیتی کیسی ہے وہاں کا واتورن کیسا ہے وہاں کے لوگ دیکھنے میں کیسے گئیں ان باتوں کو جاننے کے لئے موسیٰ بارہ گپتچروں کو بھیزتا ہے اور وہاں پر کیا ہوتا ہے گپتچر وہاں کی پرستیتی کو دیکھ کر لوٹ کر آتے ہیں اور موسیٰ سے کہتے ہیں کہ ہمارے لئے اس دیش میں جانا سمبھو نہیں کیونکہ وہاں کے لوگ بہت پراکرمی ہیں ہم سے بہت بڑے ہیں ہم سے بہت شکتی شالی ہیں ہم ان کے سامنے ٹڈڈی جیسے دیکھتے ہیں ہم اس دیش کو کبھی جیت نہ سکیں گے عزیزوں یہ جو لوگ ہیں بار بار نکاراتمک باتوں کو کہہ رہے ہیں ہم نہیں کر پائیں گے ہم سے نہیں ہو پائے گا ہم نہیں جا پائیں گے ہم کچھ نہیں کر پائیں گے لیکن ان بارہوں میں ایک وقتی تھا جس کا نام کالیب ہے وہ کچھ بھن بات کو کہتا ہے اور کالیب کیا کہتا ہے کالیب سانس کی بات کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہاں کے نوازی کتنے بھی بلوان کیوں نہ ہوں پرمیشور ہمارے ساتھ ہے اور جب پرمیشور ہمارے ساتھ ہے سمبھو گئے ہمارے سامنے کوئی بھی وقتی ٹک نہیں سکے گا عزیزوں کالیب پرمیشور کی درشتی کون سے چیزوں کو دیکھتا ہے جو پرمیشور دیکھتا ہے ان باتوں کو کالیب دیکھنے کی کوشش کرتا ہے عزیزوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہم اس نکاراتمک پرستیتیوں کا سامنا کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دھیان نکاراتمک باتوں کی اور لگ جاتا ہے جو نکاراتمک پرستیتیاں ان کی اور لگ جاتا ہے جو نکاراتمک سوچ ہے ان کی اور لگ جاتا ہے شاید آپ نے سو لوگوں نے آپ کی تعریف کی ہوگی ننیانوں لوگوں نے آپ کی تعریف کی ہوگی لیکن اگر ایک وقتی اگر ایک شبد ایسا کہتا ہے کہیں نہ کہیں ہمارا دھیان ننیانوں کو چھوڑ کر ہم اسے ایک وقتی کی باتوں کے اوپر دھیان لگانا شروع کر دیتے گئے لیکن عزیزوں آپ کو مجھے ایسا کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے ہمیں اس بات کی اوپر دھیان رکھنا ہے کہ جب پرمیشور ہمارے ساتھ ہے تو جیون کی کیسی بھی پرستیتیاں کیوں نہ ہوں جیون میں کیسی بھی بات کیوں نہ ہوں پرمیشور کی صحیتہ سے ہم آگے بڑھ سکتے گئے پرمیشور کی صحیتہ سے ہم کچھ بھی پربو کیلئے کر سکتے ہیں عزیزوں کالیب کی جیون سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اس نے اپنا دھیان پرمیشور کی اور کیندرد کیا اسی پرکاہ یادی ہم بھی پرمیشور کی یوجنا اور اس کے سامرد پر اپنا دھیان کیندرد کریں گے تو نکاراتمک باتیں ہمارے جیون میں کبھی بھی رکاوٹ کا کارن نہیں بن سکتی کیونکہ ہم سمسیاؤں کو نہیں دیکھتے ہم اپنے پرمیشور کو دیکھ کر چلنے والے ہیں عزیزوں کے آپ کو یاد ہے جب پتر از کہتا ہے یشو سے کیا میں آؤں مجھے بھی آگیاں دے کہ میں پانی پر چلنے اور پربو کہتے آ اور بیویل کہتی ہے جب تک وہ پربو کی اور دیکھتا رہا وہ چلتا رہا اور جہاں اس نے آن دی اور توفان اور لہروں کو دیکھا وہ ڈھوبنے لگا آج اس صبح کے سامر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج آپ کا دھیان کہاں پر ہے آپ آپ کے بچوں کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں میں آپ سے کہنا چاہوں گا پرمیشور اس سال آپ کے پریوار کے لیے آپ کے بچوں کے لیے پرمیشور مہان کام کرنے جا رہے ہیں اب چندہ مت کریے کیسے ہوگا کہاں ایڈویشن ہوگا کیسے میں پیسہ لے کر آوں گا نہیں میرے بھائی یدی تو پرمیشور کے اوپر اپنی نجر کو لگا کے رکھے پرمیشور تس سے کہتا گیا میں تیری پرستیتی کو بدلنے کے لیے وشواس ہوگی پرمیشور ہوں آپ کہیں گے بھائی میں کبھی کر نہیں پاؤں گا میں کبھی سفل نہیں ہو پاؤں گا نہیں نکاراتمک باتوں کی طرف نہ دیکھ ان باتوں کی طرف دھیان دے جیسے طرح پرمیشور تجھے دکھانا چاہتا ہے اگر ہمارے دل میں اگر ہمارے من میں عزیزوں یہ بات یہ ہوگی تو ہم پرمیشور کے لیے مہان کام کر سکیں گے اور پرمیشور ہمارے کاموں کو آشز دے گا اور ہمیں نیرنتر بڑھاتا چلا جائے گا آئیے مل کے پرمیشور پراتنا کریں پرمیشور آج اس صبح کے سمیں ہم تُس سے پراتنا کرتے گے ہمیں ایسا سانس دے ہمیں ایسا بل دے کہ ہم پرتیک نکاراتمک پرستیتیوں کا ہم سامنا کرنے والے ہو سکیں جیون میں آنے والے نانا پرکار کے دانووں کو تیرے نام سے ہم کھدیڑنے والے ہو سکیں ہماری سہتہ کا مدد کرکی ہماری درشتی کبھی تُس سے او جلنا ہونے پائے تیری اور تاکتے ہوئے تجھے نیہارتے ہوئے ہم آگے کیوں اور بڑھتے چلے جائے ہمیں کرپا دے کہ یشو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین آمین آمین